پروگرامہ دوبارہ خوش آمدی کے خواستہ تھا اگر آپ 28 مئی 1908 میں چلے جائیں اور اس وقت کو دیکھے جب پاکستان ایٹ بھی دھماکہ کر رہا تھا اور ہم نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ راکٹر عبدالقدیر صاحب کے خلاف کوئی کمپین کی جارہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ اس بڑے پروجیکٹ میں جس میں پاکستان کو پرائیڈ بھی ملا اس میں راکٹر عبدالقدیر صاحب کا اتنا حصہ نہیں تھا صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت ایک کمپین ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گاپ کھلی لگی اگر بری لگیا گی میں مہاجر تھا میں نہ ایچی سین تھا نہ مہراوین تھا نہ میں جار تھا نہ یہ تھا نہ وہ تھا تو لوگوں نے مجھے کبھی اس طریقے سے قبول نہیں کیا میری قوم کی شناف تو مولانا نورانی اور پروفیسر قفور ہے میری قوم کی شناف تو ڈاکٹر قدیر ہے اگر میری قوم کی شناف ڈاکٹر قدیر سے کرواؤ تو مجھے خوشی ہو اگر کسی نے اس ملک کے خلاف مردہ بات کہا تھا ماں دو اس کو دان دو اس کو اگر کسی شخص نے کوئی غلطی ماجر قوم میں کی ہے تو اس کو اس کا خمیادہ بھگتنا چاہیے ماجر قوم میں اس کو مسترد کیا ہے جو سزا دینا چاہو دو لیکن اس کی سزا بھی یہ قوم کو دو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتا قبول اس لیے کیا جو محبت ہے لوگوں کی میں نے یہ کام کیا آج تک پاکستان میں کوئی ایسا شخ نہیں ہے جس کو یہ شک ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا وہ فارنرز ہوں یا لوکل ہوں وہ سب کو پتا ہے حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر میں انڈرچمنٹ نہیں کرتا اور بیپن نہیں بناتا تو یہ کوئی قیامت تک بھی نہیں بنا سکتے تھے ابھی تک یہ وہی بیل گاڑی چلا رہے ہوتے قسمی رہا سے چلا گیا تو شاید لاہور بھی چلا گیا ہوتا تو یہ سب جو باتیں ہیں مجھے پرونی مجھے صرف یہی ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوگا کہ میں سن عبدالسائل نہیں تھا میری ان سے قربت نہیں تھی میں موپھٹ آدمی ہوں میں نے خوش آمت کر کے یہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس ملک کا شہری ہوں اور جس طرح مجھ سے اور میری قوم کے لوگوں سے بار بار فرزند زمین ہونے کے لیے یا اس ملک سے وفداری کے مختلف طریقوں سے ثبوت مانگے جاتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا کہ فرزند زمین تم اگر تسلیم کر لو تو تمام پاکستان کی عوام کے طرح اور پاکستان کی عوام کے ساتھ برابر کا سلوک اس قوم کے لوگوں کے ساتھ کرو گے میں فرزند زمین نہیں بانیان پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں سے بار بار یہ پوچھا جائے کہ تم فرزند زمین ہو یا نہیں اور میری قومیت کی شناخ پر تنقید کی جائے پوزیشن حاصل نہیں کی تھی میں نے تو جب دیکھا میں باہر تاب بہت اچھی پوزیشن پہ تھا آلہ میرا مستقبل تھا جب ملک کو ضرور پیش آئی اور میں یہ کام کر سکتا تھا میں نے خودگردی کا اظہار نہیں کیا میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں یہی بیٹھوں مجھے کیا پڑی ہے یہی سے بیٹھ کے تھوڑی سے مدد کر دو کاغذ بھیج دو کرتے ہیں تو کریں مجھنے جہنم میں جہنم نہیں ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی یہی آگیا آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا تھا اس مومنٹ سے اس تقریب سے اس وقت سے جب پاکستان پرائیڈ مل رہا تھا اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو یہ کوشش کی جا رہی تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پکچر میں نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ہمارے تعلقات نہیں تھے نہ ہمارے گہرے تعلقات تھے نہ ہم زبان بولتے تھے ان کی ہم تو جب سے آئے ہیں وہی اردو بولتا ہے جو جس طرح بولتے ہیں تو اس کے علاقے اور کا ریزن ہو سکتا ہے مطلعہ پتاز بٹوں نے جب اردو کے چنازے کی بات کی تھی جب مہاجر قوم کو مجمور گرمی کی کوشش کی دی کہ اردو اب تمہاری زبان نہیں سندھی بولنا پڑے گی سندھی سیکھنا پڑے گی ہی کہ ہمیں ہر زبان سیکھنی چاہیے لیکن اردو کی جگہ کوئی اور زبان لے یہ مندین نہیں ہے مطلعہ